ملے جو دود میں چاول ملے جو دود میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں ملے جو دود میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں کہ میں صورت والی ہوں مجھے نوکی دیجئے کالی نے کہا کہ میں صورت والی ہوں مجھے نوکی دیجئے تو بادشاہ نے گوری سے کہا کہ تُو ثابت کر دے کہ تُو فضلت آتی ہے کالی پر تیرے پاس صورت ہے اس کے پاس صورت ہے اگر تُو ثابت کر دیتی ہے تو میں تجھے نوکلی دے دوں گا تو جھر سے گوری نے کہا موتی سفید ہے ایمت ہے اس کی لاکھوں اور ایک کو الہ کالا پیسوں میں ڈھیرے پالے اللہ کے نیکی بندوں کا مو سفید ہوگا اور زدو زخی ہوں گے مو ان کے ہوں گے کالے بہت شاہد سبنا مارے تکبیر مارے تکبیر اسلام اسلام یہ لوگ کھنا کھا کے نہیں آئے یہ لوگ کھنا کھا کے آئے جو کھنا کھا کے آئے ہیں اسلام مارے تکبیر مولانا صافیب بہت شاہد ساکھے سرزبیر مولانا زندہ بات زندہ ماشاء اللہ بہت شاہد سلامت ایک طرف موتی ہے ایک طرف کوئلہ ہے موتی کا رنگ کالا نہیں ہوتا ہے موتی کا رنگ گورا ہوتا ہے کوئلے پر موتی کو فضیلت ہے بہت شاہد سلامت ذرا غور کیجئے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے جہنم میں جانے والا کا مو کالا ہوگا جنت میں جانے والا کا مو گورا ہوگا جہنمیوں پر جنتیوں کو فضیلت ہے اسی طرح میں گوڑی ہوں مجھے فضیلت ہے تو جھر سے کالی نے کہا ہے مجھ کی نفاق کالی پیسوں میں بیش خالی روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیرے پالی آنکھوں کے پتل کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی بہت شاہد سلامت ایک طرف مشک ہے ایک طرف روئی ہے مشکہ رنگ گورا نہیں ہوتا ہے مشکہ رنگ کالا ہوتا ہے روئی پر مشک و فضیلت ہے بہت شاہد سلامت ذرا غور کیجئے آنکھ میں دو حصے ہیں ایک سفید والا حصہ ہے ایک کالا والا حصہ ہے سفید روشنی سفید والے حصے میں ہوتی ہے کالے والے حصے میں ہوتی ہے جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیرت ہے تو گوری نے سوچا کہ اگر میں خاموش ہوں گی تو میں مقادمہ ہار جاؤں گا تو جھر سے گوری نے کہا کاغذیں سفید ہیں قرآن پاک والے جھر سے کاری نے کہا اور اس پہ جو لکھے ہیں پرا کے حرف کالے تو بازہ نے عوضی سے پوچھا کیا ہو رہا کہا کہ بازہ سلامت یہ عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے تو جھر سے گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن و بل یقین ہے تو جھر سے کاری نے کہا میراج کی جو شب ہے کاری ہے یا نہیں ہے تو بازہ نے عوضی سے پہلے کیا ہو رہا کہا کہ بازہ سلامت پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا اب یہاں سے عورتوں کا لگڑا چل رہا ہے تو جھر سے گوری نے کہا روشن دانتوں میں ہے اجالا تو جھر سے کاری نے کہا اور زنفون کی کاری کملی کا رنگ کارا تو بازہ نے عوضی سے پہلے کیا ہو رہا کہا کہ بازہ سلامت بڑی پیار سے گوری نے بادشاہ کو مخدر کیا ہے کہ انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے سورج سفید روشن تارے سفید سارے بازہ سلامت نظر اٹھائیے سارے ستارے گورے ہوتے ہیں چاند بھی گورے ہوتے ہیں سورج بھی گورے ہوتے ہیں جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے تو جھر سے کاری نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ اقل والے کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے تو بازہ نے عوضی سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہا کہ بازہ سلامت دونہوں کو نوکڑی دے دیجئے نہیں تو قیامت کے صبح دکہ مشارہ جاری رہے گا تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی چاپ پری ہو تو وہ بے شور ہے اس نے اپنی معاشرت میں سراسر پتور ہے اور اس میں والدین کا بے شاپ پسور ہے انشاءاللہ پہ بچے کو جاہل لکھیں گے ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ خیر دیکھیں گے جاہل لکھ نہیں کراتا ہے اگر جاہل رکھئے گا نا مجھر کرنے کو دھر کر رہے گا بندر بن کر رہے گا تعلیم دینا ضروری ہے بیٹی کو تعلیم دینا ہے اس سے معلوم چل رہا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان میں نہیں ہیں بلکہ کبھرستان میں ہیں اگر آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی سننے کو قبول فرمائے اللہ آپ کی اولاد کو قبول فرمائے